موسیقی 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 جیسے یہاں پہ ایکزامل ہے اسلم is a good boy تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ repeat ہو رہا ہے اسلم readers in class seventh اسلم's father is a doctor تو جو یہ اسلم اسلم ہے ان کی جگہ ہم pronoun use کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہاں پہ جو ہم نے correct لکھا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے دیکھئے آپ یہاں پہ لکھا ہے اسلم is a good boy یا تو ٹھیک ہے پھر یہاں پہ he readers in class seventh his father is a doctor کوئی ہے he اور his یہ pronoun ہیں یہاں پہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کاینڈ سا پروناؤن کی پروناؤن کا جو فرسٹ کاینڈ ہے وہ ہے پرسنل پروناؤن the pronoun we stand for the person or person speaking and sometimes used for animals and things also for example i we my our mine it extra پرسنل پروناؤن وہ noun ہوتا ہے جو ہم person کے ساتھ استعمال کرتے ہیں چاہے وہ first person or second person or third person اور کبھی کبھار ہم ان کو جانوروں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اب جو پرسنل پروناؤن ہے اس کے three kinds ہے first personal pronoun اس کا first kind ہے is the person who speaks for example i we my جو بات کرتا ہے کسی کے متعلق suppose میں کسی کے متعلق بات کرتا ہوں میں first person ہوں جو بات کسی کے متعلق کرتا ہے وہ first person ہوتا ہے جیسے i write a letter we are playing football my father is a teacher یہ میں بات کرنا ہوں اس کو ہم first person کہتے ہیں اور اس کا جو دوسرا kind ہے وہ ہے second personal pronoun is the person whom to speak for example you you are extra جو جو بھی ہم کہہ رہے ہوں suppose میں first person ہوں اب میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں تو آپ second person ہوں جو بھی بات میں کہوں گا ثانبplatad جو آپ you ہے آپ second person ہو 以兒 ہوں آپ second person ہو جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ second person کہہ حلاتا ہے اب بات کرتے ہیں تھرڈ پرسنل پروناؤں is the person about whom we speak for example he she they his extra اب جس کے متعلق ہم بات کریں گے سبوز میں بات کر رہا ہوں میں فرسٹ پرسن ہوں میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں آپ سیکنڈ پرسن ہو اور جس کے بارے میں ہم کچھ بھی کہیں اس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں جیسے یہاں پہ ایکزامپل ہے he writes a letter they are playing football his cab is blue گویا یہاں پہ he they his جو ہے یہ تھرڈ پرسنل پروناؤں ہے پروناؤں کا ایرگور کائنڈ ہے reflexive پروناؤں when the action reflectors back to the subject by adding self to the positive or objective case add self to the singular pronouns and selves to the pillar pronouns for example اسلام رائٹس ہے letter himself یہ جو پروناؤں ہوتا ہے یہ سبجکٹ سے شروع ہو جاتا ہے اور سبجکٹ پر ہی ختم ہو جاتا ہے یعنی it reflects to the subject جو بھی کام ہو رہا ہے یہ reflect ہو جاتا ہے سبجکٹ پر ہی یہاں پہ اسلام رائٹس ہے letter جو example ہے اسلام خود خط لکھتا ہے یا she drunks ملک ہر یہاں پہ جو کام ہوتا ہے وہ سبجکٹ پر ہی ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ جو اسلام سبجکٹ پروناؤں ہوگا ہے اس میں سلس لگے گا سلس اور جو پروناؤں ہوں گے اس کو ہم ایڈ کریں گے سلس یا جیسے یہاں پہ دیکھا آئی کا بن جائے گا مائی سلس شی کا بن جائے گا ہر سلس وہی کا بنے گا آور سلس یہ پروناؤں ہونا ہے تو یو کا بنے گا یور سلس یور سلس اور ہی کا بنے گا ہمسلس یہاں پہ کچھ اور اگزمپلز دیے گئے ہیں I have done it مائی سلس آئی کے ساتھ مائی سلس آگیا you will be ریسپونزبیل یور سلس یو کے ساتھ یور سلس یہ ایز سنگلر کام کر رہا ہے اگر کرے گا تو یور سلس لکھنا ہے they ریچ ڈا سیٹیشن دیم سلس she پریپیرز ڈی ہر سلس یہ کچھ ایگزمپلز دی اس کے بیاد آتا ہے انڈروگیڈیو پروناؤں these ٹائپس آ پروناؤں آر یوز فار آسکنگ قوشن فار ایگزمپل what why how where etc to these سنٹینس in the last put a question mark انڈروگیڈیو پروناؤں وہ پروناؤں ہوتے ہیں جو question کے لئے بولے جاتے ہیں جو سوال کے لئے بولے جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ایگزمپل ہے what is your name whose man is this how many brothers have you which class have you joined یہاں پہ last میں question mark use کر جو بھی ہم سوال جو بھی ہم question کسی سے کرتے ہیں تو اس کے last میں question mark کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور kind ہے وہ demonstrative pronouns these pronouns are used to point certain things places person for example this these that those etc یہ وہ pronoun ہوتا ہے یہ وہاں پہ پہ کچھ example ہے this is my pen that is your pen these pens are very costly those are the ripe bananas یہاں پہ جو this ہے that these ہے those ہے یہ all demonstrative pronouns ہے اب بات کرتے ہیں relative pronouns کی these pronouns are used to connect two sentences or clauses together for example who whose which etc یہ وہ pronoun ہوتا ہے جو دو sentences کو جو دو clauses کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے جیسے کہ یہاں example ہے this is the boy who stole my pen یہاں پہ جو who ہے یہ relative pronoun کا کام کرتا ہے دوسری example these are the men who were arrested yesterday یہاں پہ جو who استعمال ہو رہا ہے یہ relative pronoun یہ دو letter which came today یہاں پہ which جو ہے relative pronoun کا کام دیتا ہے اب ہے اس کے وید indefinite pronoun it does not refer to a particular person or a thing but persons or things in general for example all none few many some anyone etc یہ indefinite pronoun جو ہوتا ہے یہ particular person کی طرف refer نہیں کرتا particular person کی طرف point out نہیں کرتا یہ اشارہ جو کرتا ہے in general way کرتا ہے یہاں پہ جو example ہے حملے کی پہلے example all of them attend the meeting all of them یہ indefinite pronoun ہے یہاں کسی کی طرف خصوصا نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے meeting attend کی یہاں کہا جاتا ہے all of them سب نہیں یہاں کوئی particular نہیں ہے دوسری example is the few people present in the meeting few جو ہے یہاں پہ indefinite pronoun کا کام کرتا ہے کچھ لوگ meeting میں تھے یعنی یہاں particular نہیں بتا گیا کون نہیں تھا تو تیسری example جو none of them were present in the meaning یہاں پہ کوئی none جو ہے یہ کام کرتا indefinite pronoun meeting میں کوئی بھی موجود نہیں تھا یعنی یہاں پہ کوئی particular نہیں بنایا جاتا اور example ہے anyone of the boys stand up یہاں پہ ہے any of the boys stand up یہاں آگے 3-4-5 لڑکی ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی stand up ہو جاؤ اس particular نہیں ہے کہ آپ اٹھو اٹھو anyone یہاں پہ اور example کو اپنی ذمہ داری نیوانی چاہیے اب بات کرتے ہیں distributive pronoun کی these are the pronouns used to refer persons or think separately such as each every neither either extra اور note ہے in these sentences verb or pronoun always in singular form یہ جو pronoun ہوتا ہے یہ distributive pronoun یہ refer کرتا ہے person کو یا کسی چیز کو separately اور ان کے last میں ان کے verb اور pronoun ہمیشہ singular form میں رہتے ہیں یہاں پہ کچھ examples each of them has done his duty each یہاں پہ distributive pronoun ہے اور neither of them has taken his share یہاں پہ جو neither ہے has distributive pronoun کام کر رہا ہے اور تیسری example جو ہے either of the boys is present either یہاں ہوتا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ